اسلام علیکم میری ویورز آج جناب پری رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں بنانے لگی ہوں فریز کرنے کے لئے تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو کپ میں نے لے لی چنے کی دا اور یہ تقریباً ڈیر سے پونے دو کلو تھی چکن چکن کے کباب بنانے لگی ہوں تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں نے لے لیے کھوکر اس میں میں نے سیرہ ون ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون آئل ڈال کے کرن ڈالا چکن میں ون ٹی سپون میں نے ڈالا لیسن کا اور ون ٹی سپون ہی ڈالا کا اب تھوڑا سے اس کو چلاؤں گی تاکہ اس میں سے پانی خوشک ہو جائے اور یہ جو دال اور پانہ وہ کھوکر میں ڈالا اور ٹو ٹی سپون میں نے ڈالے ہیں نمک کے اور سپون لال دھڑا مرچ کے ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون گرم مسالے ڈال دیا ڈال کے اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں نے اس کو ہلایا اور اوپر دے دیا پریشر کے لیے ٹھکر پریشر دیا پان سے چھے منٹ کا میں نے اس کو اچھا پانی بتاتی چلاؤں کہ پانی میں نے صرف تین کپ ڈال لے تھے کل گیا اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا چاپ کر کے صبح کے چار بج رہے ہیں اور میرے پاس ہرا دھنیا فریش نہیں تھا تو یہ ڈرائی کیا وہ تھا یہ میں نے ڈرائی ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال دی ایک انڈا اس میں اٹ کیا نمک مرچ میں نے چیک کیا مجھے نمک تھوڑا سا کم لگا تھا اس میں تو تھوڑا سے نمک اٹ کر کے اور میں نے اس کو کباب کی شکل میں شیپ دے دیا کباب آپ اول بنانا چاہیں جیسے بھی چونکہ صبح ہے جلدی ہے تو میں نے سوچے ساس کے ساتھ اس کو باکس میں ڈال کے اور آپ کو کلینٹ کی مدد سے ساس سے بتا دی جوں کہ اس طرح سے میں نے اس کو جلدی جلدی جھٹ پڑ سے اس کو فریز کرنے کے لیے تیار کیا اور باقی کے میں کچھ فرائی کرلوں گی بچوں کی صبح ناشتہ کے لیے اور ریپ کر کے اس کو اور اب اس کو میں یہ فریزر میں جانے کے لیے تیار ہے جی یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا فریزر میں جانے کے لیے یہ میں نے فریزر میں رکھ دیا اور یہ صبح ناشتہ کے لیے میں کچھ فرائی کرنے لگی ہوں فرائی پین میں میں نے ڈالا آئل تھوڑا سا اور انڈا اس کے اوپر نہیں لگاؤں گی مجھے یہ تھوڑا پرنچی پسند ہے تو اس لیے بس ایسے ہی اس کو سہری میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور جھنٹ پر سے یہ بن جاتے ہیں بس رات کو اس کو نکال کے اور باہر آپ رکھیں گے اور صبح سہری میں اس کو آپ جس فرائی کر لیں گے پراتھی ہے روٹی جس کے ساتھ آپ کھانا چاہیے دیکھیں کتے مزے کہ یہ جو آپ کو سلات نظر آ رہا ہے یہ میرے اپنے کچن گارڈن کا ہے میں نے چٹنی بنائی ہے اس کے ساتھ گرین اور بہت مزیدار ہے انجائے کیجئے گا اچھی لگے ریسپی تو لائک ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ